اگر آپ نے نات خانوں کی تسلیوں سے یہ نتیجہ خص کر لیا ہے کہ جو مرضی کرتے چلے جاؤ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی میدانِ معاشر میں پہنچیں گے فرشتے کہیں گے کون ہے بھئی سننی ہے جی دی سننی ہو بس آجا جو کچھ کیا کوئی بات میں تو انہیں چرس پی زنا کیا کچھ بھی سننی ہے نا سیدھے جنت میں چلا جا جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نات خانی میں بیٹھنے کے بعد میں نمازی قضا کروں میں لڑکی بازی کروں میں سیکس چیٹ کروں میں پون ویب سائٹ کے وزٹ کروں میں گندی حرکتوں میں ملوث رہوں اور سرکار مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے آپ لوگ پہنچے ہوئے تھے ساتھے آس ساتھویں آسمان پر تو برائے مہربانی میرا بیان سننے کے لئے زمین پر تشریف لیں تو ہمارے سنیوں کا یہ معاملہ ہے ہمارے لڑکے چرس پیئیں موالی ہوں نماز پڑھے نہ پڑھیں پوری رات ناتیہ معفل میں بیٹھیں فجر کا وقت آئے تو گھر میں چلے جائیں جماعت چھوڑ دیں نماز فرض ترک کر دیں جماعت واجب نماز فرض وہ فکر نہیں ہے پوری رات نات خانی میں بیٹھیں اور یقین کیا دلائے جائے تم سرکار کی محبت میں آئے ہو جو سرکار کی محبت میں آتا ہے سرکار اسے پیار سے دیکھتے ہیں اور جیسے سرکار پیار سے دیکھیں کیا وہ جہنم میں جائے گا سامنے کہتے ہیں نہیں نہیں تو بس ہم نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا اگر آپ نے نات خانوں کی تسلیوں سے یہ نتیجہ خص کر لیا ہے کہ جو مرضی کرتے چلے جاؤ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی میدانِ معاشر میں پہنچیں گے فرشتے کہیں گے کون ہے بھئی سننی ہے جی دی سننی ہو بس آجا جو خوش کیا کوئی بات نہیں تو انہیں چرس پی زنا کیا کچھ بھی سننی ہے نا سیدھے جنت میں چلا جا جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے اگر یہ خواب آپ کو دکھائے گئے ہیں تو خدارہ مفتی مونی بھروان صاحب کی اس پول پر عمل کر لیں ایک جگہ ایک بیان چل رہا تھا پروگرام تھا مفتی صاحب بھی تھے میں بیٹھا ہوا تھا نات خان وہ پہنچا رہا تھا لوگوں کو ادھر سے ادھر دو منٹ میں جو ہمارے اکثر نات خانوں کے عادت ہوتی ہے کوئی بیٹھا ہو تو بھائی ناراض نہ ہو وہ پہنچے ہوئے اوپر مفتی صاحب کا بیان شروع آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ پہنچے ہوئے تھے ساتھے آسمان پر تو براہ مہربانی میرا بیان سننے کے لئے زرہ زمین پر تشریف لیں تو ہمارے سنیوں کا یہ معاملہ ہے ہمارے لڑکے چرس پیئیں موالی ہوں نماز پڑھے نہ پڑھیں پوری رات ناتیہ معفل میں بیٹھیں فجر کا وقت آئے تو گھر میں چلے جائیں جماعت چھوڑ دیں نماز فرض ترک کر دیں جماعت واجب نماز فرض وہ فکر نہیں ہے پوری رات نات خانی میں بیٹھیں اور یقین کیا دلائے جائے تم سرکار کی محبت میں آئے ہو جو سرکار کی محبت میں آتا ہے سرکار اسے پیار سے دیکھتے ہیں اور جسے سرکار پیار سے دیکھیں کیا وہ جہنم میں جائے گا سامنے کہتے ہیں نہیں نہیں تو بس ہم نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا شارٹ کٹ کے ذریعے یہ خامقہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ روزہ رکھ رہے ہیں یہ گناہ سے بچ رہے ہیں یہ بیچاروں کو تو پتہ نہیں نات خان کے پاس ایک عظیم شارٹ کٹ ایک منٹ میں آپ کو سیدھا جنت کے راستہ دکھا کر فرشتے بھی کہیں گے کہاں گیا وہ نات خان کے دامن میں وہ چھپ کر سیدھا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر وہاں بیٹھ کے ہوروں کے ساتھ چائے پی رہا ہے دو منٹ میں بھائی اس خواب کی دنیا سے باہر نکل آئیں آپ پہ اور مجھ سے بڑے صحابہ اکرام عاشق رسول تھے ان کی کوئی ایک مثال ایسی بتائیں کہ انہوں نے نبی کریم کے فرمان سننے کے بعد ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا اور انہوں نے یہ عرص کیا ہوں معذ اللہ کہ آپ کا بنایا وہ مایار ٹھیک ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی محبت ہمیں جنت تک پہنچائے گی لہٰذا ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہمیں ویسے جنت میں پہنچ جائیں گے ہے کوئی صحابی ایسا نہیں وہ عشق میں کامل و اکمل تھے تو کس وجہ سے تھے کہ انہوں نے نبی کریم کے اطاعت کی آج ہمارے سننی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں مادمی قبول ہے جو ہونا عشقِ مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیسا لگا نعرہ کیا انہوں نے نعرہ لگایا تمہیں بلٹ سرکولیشن تیز ہو گئی اچھا بھائی کر لے تیز اب یہ نعرہ بھی لگا کہ غلامی رسول میں داڑی بھی قبول ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ موچے چھوٹی کرو اور یہودیوں کسی صورت مت بنو یہ نعرہ لگا غلامی رسول میں باقاعدہ علم دین سیکھنا بھی قبول ہے کہ آپ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فردتن على کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر آقل بالک مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دیں برائی سے روکیں کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے میں نے آیت پہلے بھی آپ کو سنا تو کریں اپنے گھر والوں کی اصلاح بیوی پڑی فضر میں خر 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 خراتے لے رہی ہے شرم و حیاء نہیں ہے کہ بیوی کو اٹھاؤ جوان بیٹا پڑا سو رہا ہے یہ نہیں کہ اللہ تمہارے کو اٹھائیں کمبقت اٹھ ہاں اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو فضر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کو پانچ ہزار روپے ملیں گے یہی اببہ ہوگا یہی تھکہ ہارا بیٹا یہی ظلفوں کی اسیر بنانے والی لیلہ پھر اس مجنون کو اس اببہ کو دیکھیں آپ لات مار کے نہ اٹھائے بیٹے کو کمبقت اٹھ پانچ ہزار کا معاملہ ہے پانچ تیرے پانچ میرے پانچ چھوٹے بیٹے کے پندرہ ہزار روپے روز ایک نماز پھر پانچ نماز پھر مہینے کی کلکولیشن کر کے اببہ گیا کل ہو اپنا تو وارے نیارے ہو گئے تو آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ دنیا دار قسم کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں لیکن سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اسی طرح یہ نعرہ لگا ہے کہ غلامی رسول میں ہر گناہ چھوڑنا بھی قبول ہے کیونکہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے لیکن جب کوئی اگر اللہ کی نافرمانی کرتا تو سرکار اس سے انتقام لیتے تھے انتقام کا مطلب اس پہ سزا جاری کرتے تھے اظہار نرازگی فرماتے تھے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نات خانی میں بیٹھنے کے بعد میں نمازے قضا کروں میں لڑکی بازی کروں میں سیکس چیٹ کروں میں پون ویف سائٹ کے وزٹ کروں میں گندی حرکتوں میں ملوث رہا ہوں اور سرکار مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں تو یہ آپ کی خان خیالی ہے نافرمانی اور محبت رسول جمع ہو سکتی ہے اس کا انکار نہیں ہے شیخ عبدالق محدثِ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافرمان اپنے دل میں محبت رسول رکھے یہ ممکن ہے لیکن فرمایا وہ محبت رسول میں ناقص ہے اس لیے کہ محبت رسول کا تقاضی یہ ہے محبوب کا تقاضی یہ ہے کہ محبوب کے کہے پر چلے لوگ تو اپنے محبوب کے لیے استادوں کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ تو اپنے محبوب کے لیے اکیڈمیوں کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ تو اپنے محبوب کے لیے استادوں سے بدتمیزی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ محبت کا تقاضی ہے ایسا ہونے چاہیے محبت کامل محبت پکی محبت یہ عورت کی محبت میں انسان سب کچھ قربان کر دے یہ ہے کامل محبت بس میں کہتا ہوں کہ اس کی مثل نہیں کہہ رہا ہوں ایسی محبت ہماری ہونی چاہیے کہ نبی کریم کی محبت میں باپ نراز ہو ماں نراز ہو دوست نراز ہو جائے کوئی بھی نراز ہو جب میرے نبی نے فرما دیا تو میں نبی کا کہنا مانوں گا سب کے نرازی مول لوں گا یہ ہے محبت یہاں تو نفس و شیطان ہی اتنا غالب ہے اللہ نراز ہو رسول نراز ہو نفس و شیطان نراز نہ ہو یہ روش صحیح نہیں ہے تو اس لئے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آئیے الحق اسکولرز اکیڈمی آپ کو دعوت دیتی ہے یہاں پر آ کر قرآن سنیں دین سیکھیں عقائد کی صلاح کریں تسکیہ نفس کریں کتاب اور حکمت سیکھیں آپ خود بھی سیکھیں عمر کے کس بھی حصے میں ہوں میں اپنے بذرگوں سے عرض کرتا ہوں آئینے میں اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ آپ تو عمر گزرگی چھوڑ دو نہیں ایک بذرگ کے پاس ایک بڑا شخص آیا کہہ لگا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ بہت دیر سے آئے اس نے کہا حضور بہت جلدی آگیا ہوں کیونکہ موت سے پہلے آیا ہوں تو یہ نہ سوچئے کہ ہم نے تو پوری زندگی گزار دی اب کیا علم سیکھیں نہیں اگر آپ اس طرح چلے گئے تو ہو سکتا ہے جوانی میں کی گئی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے سفید بالوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی زبان سے جوانی میں کلمہ کفر نکلا تھا تو معاف کر دیا جائے گا آپ اگر نمازیں قضا کرتے رہے تھے تو صرف آپ کی سفید داڑی کو دیکھ کر نمازیں قضا کرنے کے گناہ معاف کر دیا جائے گا یہ کہاں سے آپ نے نتیجہ نکالا ہے آپ بھی سیکھئے اور اپنے بچوں کو اور خصوصاً بیٹیوں کو یہاں ضرور داخلہ کروائیں علم دین سیکھیں اور پکے سنی بنیں پکے مسلمان بنیں کہ جو اپنے مذہب کو بیان کرنا جانتا ہو مذہب کا دفع کرنا جانتا ہو دلائل کے ساتھ پھر مجاہدین پیدا ہوں گے